ہلڈی گھاٹی کا جدھ جو مہارانہ پرتاپ اور اکبر کی سینہ کے بیچ میں لڑی گئی راز پتوں کی تلواریں میں آن چھوڑ چکی تھیں اور میواری تلواروں نے اکبر کی سینہ کا سر کلم کرنے لگیں سب سے کرور سینہ بطی ہلال خان کہ سامنے مہارانہ پرتاپ نے اپنے گھوڑے کو لایا اور گھوڑے کو چھوڑ کر پیدا ہی دوڑنے لگے اور اکاس میں جا کر کے انہوں نے جوار کیا کہ اکبر کے سینہ پتی اور اس کے گھوڑے دو ٹکڑوں میں کٹ کر کے رکھ دیا مہارانہ پرتاپ کی بیرتا کے آگے اکبر کی سینہ ٹک نہ سکی اکبر جانتا تھا کہ ہم جائیں گے تو مہارانہ پرتاپ سب سے پہلے ہم پر آکرمن کرے گا اور میوار کو بیجے دلا دی ایک چھوٹی سینہ لے کر کے اور اکبر کی سینہ کو موک کی کھانی پڑے مہارانہ پرتاپ میوار کو جیتنے میں سفل رہے اور اپنا نام اتحاس کی سوڑاک شروعیں لکھ لیا میوار کے رگ رگ میں کن کن میں مہارانہ پرتاپ کی کہانیاں آج بھی بھی رزمان ہیں